موسیقی الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب المغازی میں اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الیمان میں حضرت عسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف ایک علاقے میں بھیجا قبیلہ جوہینہ کی ایک شاک خرقہ اس کی طرف ہم لوگ گئے تھے دعوت کے لئے ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لئے اسلام کے تعلق سے ان لوگوں میں بڑی غلط فہمیہ پھیلی ہوئی تھی ہم گئے ان کو دعوت دل صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ تلوارے کھچ گئیں وہ ہمیں قتل کرنے کے لئے اور ہم ان کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہاں تک کہ ایک آدمی ان میں کا لڑتے ہوئے جب میری تلوار بلند ہوئی اس کے سر پہ تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہا میرے ساتھ ایک انساری صاحبی تھے انہوں نے اپنی تلوار روک لی لیکن میں نے میں نے اپنی تلوار چلائی اور اس کی گردن کر دی ہم لوگ واپس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل بتائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دم حالت بدل گئی فرمایا اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے اپنی جان بچانے کے لئے ایسا کیا تھا وہ کلمہ حقیقت میں تھوڑی تلوارا تھا جب اس نے دیکھا کہ اب جان بچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قتلتا ہوں بعد انقالہا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا تین بار فرمایا بہت درد کے ساتھ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا فَحَلَّا شَقَقْنَا قَلْبَهُ اچھا تو اب تم نے قتل تو کر ہی دیا تھا اس کو ایسا کیوں نہیں کیا تم نے تو اس کے دل چیرتے اور چیر کے دیکھتے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا کہ حقیقت میں پڑھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اکلیف بہت عذیب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالات بار بار مجھ سے یہ سوال کرنا کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا میں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا مجرم سمجھنے لگا یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور یہ کام میرے ہاتھوں سے نہ ہوا ہوتا کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج مسلمان ہوتا میں پہلے مسلمان ہوا اس لئے میں نے اس کی گردن مار دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکاعت نہیں دی اسلام کے کسی بھی رکن پر عمل نہیں کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور کچھ نہیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا اتنا احترام فرماتے ہیں کہ صحابی آپ کے پیارے صحابی عسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے حضرت عسامہ سے جیسے حضرت حسن و حسین سے کرتے تھے جب وہ آتے تھے باہر سے تو ان کو اپنے کلیجے سے لگاتے تھے ان کو دویں دیتے تھے کیونکہ آپ کے مو بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے اللہ علیہ وسلم یہ احترام یہ عزت یہ پیار ان کے ساتھ لیکن انہوں نے جب کلمے کا احترام نہیں رکھا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیا ہوگا ہمارا ہم ان لوگوں کو جنمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں اسلام کے خلاف زندگی بھر کوششیں اور محنتیں کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے ان کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں کوئی کہتا شہیدوں کا سواب ملے گا کوئی کہہ گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا حضرت عسامہ بن عزیز سے زیادہ تو سمجھدار نہیں ہو سکتے اس صورتحال کو سمجھنے والے تو زیادہ نہیں ہو سکتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا کیوں نہیں کہ دل سے کہہ رہا تھا یا خالی زبان سے کہہ رہا تھا یہ جو ہمارے زمانے میں کفری مشینیں چل رہی ہیں اور لوگ فتر بازی سے لوگوں کو کافر منافق مشرک کیا 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 کہتے رہتے ہیں دن بھار ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ صحابہ اکرام سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یہ زیادہ سمجھتے ہیں اسلام کو زیادہ مانتے ہیں رسول اکرم زیادہ مانتے اور سمجھتے تھے آپ فرما رہے ہیں کافر تھا ابھی تک اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کے درپے تھا تلوار اٹھائے ہوئے تھا موقع نہیں ملا ورنہ وہ ایک مسلم کو قتل کر دیتا لیکن جب وہ مسلم کی زد میں آیا تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ مان لو کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا لیکن اس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا تو تمہارے لیے کیا اس کو قتل کرنا جائز تھا نہیں کلمہ کا اتنا احترام کچھ بھی عمل نہیں کیا اس نے باپ دادا سے مسلمان جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ان کو تم کافر اور منافق بتا کر ان کا خون بہارے کے لیے تبلیغیں کر رہے ہو یہ تمہاری تبلیغیں یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کیا سب سے بڑا ذریعہ ہے باز آ جاؤ شدھر جاؤ اسلام کو پہلے سمجھو پھر اس کے بعد اسلام کے تھانے دار اور فوج دار بننے کی کوشش کرنا اللہ حرمالذر ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرم دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی موسیقی